ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری اوفیشل میں آپ کا بی ایس اپ ٹریڈزمین دوہجار اکیس بائیس دیکھیں ریزلٹ آلریڈی کافی ڈیلے ہو چکا ہے اور اب بہت جلد آپ کا ریزلٹ نکلیر ہونے میں ہے جیسا کی جانکاری ملا ہے اور اس کے بعد آپ کو میڈیکل کے لیے کافی کم سمیں ملے گا کچھ پوائنٹس ہمارے ساتھیوں کے ہمیں اس میں ڈسکس کریں گے تو یہ دیکھئے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو ایک کنڈیڈیٹ نے شیئر کیا اب ان کا کیا پرابلم ہے ان کو انگوٹھے میں چوٹ لگا تھا رائٹ ہینڈ ہے اور اب یہ انگوٹھے کا جو مومنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ریسٹرکٹڈ ہے تو ایسی استطیق میں کیا ہے کہ دیکھئے گریپ صحیح نہیں بنے گا اور انفٹ ہونے کے چانسز یہاں پر زیادہ ہیں کیونکہ انگوٹھا پورا مڑنا چاہیے اندر سے اس کو موڑ کے پھر چاروں انگلیاں اس کے اوپر سے فولڈ ہونی چاہیے اب ان کا انگوٹھا جو ہے یہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں ریسٹرکشن کہاں ہو رہا ہے دیکھئے یہ جو ٹرمینل فلانک ہے وہ مڑ نہیں رہا ہے یہ پرابلم ہے چلی ایسا ہی دوسرا پوائنٹ کچھ ایسے نارمل پوائنٹس ہیں جس میں کنڈیڈیٹس کو ڈاؤٹ رہتا ہے لیکن وہ بہت نارمل پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں فٹ ہو جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ میرا جب میں فولڈ کرتا ہوں تو ایسی استطیق میں یہاں پر ایک بمپ جیسا بن جاتا ہے ایسے بمپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے بان اکلا ہوگا ہے اس میں کسی پر کر کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹیٹو دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا بھی استطیق کا ٹیٹو ہے ریموو کروالیں زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ آپ ریموو نہیں کرواتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو پوائنٹس میں مل گیا آپ اوور نائٹ ریموو کروانے کوشش کریں گے اوور نائٹ ریموو کروانے میں آپ کا پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوگا اور ایک دن میں ریموو بھی نہیں ہوگا اور نیکس ٹے آپ انفٹ ہو جائیں گے ساری محنت بیکار ہو جائے گی بھی بی ایس ایف ریڈیو اپریٹر ریڈیو میکنیک بھرتی میں کچھ کینڈیٹس ایسے ہمارے پاس بھی آئے تھے ان کو ہم نے بھی ایڈوائز کیا کہ اس کو ریموو کروالو لیکن ان کو کسی نے غلط سلا دے دی تھی کہ وہ فلاں فواجی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ علاو ہو جاتا ہے یہ سائز کے اکورنگ علاو ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور ریزیکٹ ہو گیا ویری کوز وینس اب دیکھئے ویری کوز وینس کے بارے میں آپ کو ایک بات پتا دوں کہ سبھی دکھنے والی نس ویری کوز نہیں ہوتی ہیں چھوٹا سا نس ہے وہ بھی ویری کوز ہوسکتا ہے بہت بڑا ہے وہ بھی ویری کوز نہیں ہوسکتا اب دیکھنے سے ویری کوز کا پتا نہیں چلے گا لیکن یہ ہے کہ ایسا نس یہ دی آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس میں ویری کوز کا پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے یعنی آپ کو انفٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد спасلسٹ کا اپنین لیا جاتا ہے کلر ڈاپلر ٹسٹ ہوتا ہے اور کلر ڈاپلر ٹسٹ میں دی ویریکوسٹی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو آپ انفٹ ہیں اور وہ نومل ریپورٹ آ گیا تو آپ فٹ ہیں تو آپ پہلے سے اس کی اپنی ساہدھانی رکھیں اور دیکھیں جو کوئل جیسی وین نجر آتی ہیں زیادہ ابری بھی نجر آتی ہیں ان کے ویریکوس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جو نومل وین دکھائی دیتی ہیں وہ سب ہی ویریکوس نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو ڈاوٹ لگتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کا سمیہ سے ٹریٹمنٹ کروائیں بارتھ مارک ایکچولی بارتھ مارک دیکھیں فٹ ہو جاتا ہے کسی پر کر کے کوئی سکن ڈیزیز نہیں ہے تو اس کے لیے ماننی راجستان اچھ نے انڈے کا ایک اتیاسک فیصلہ بھی آ گیا جس میں بارتھ مارک میں کنڈیڈیٹ کو انفٹ کیا گیا تھا انہوں نے انریول ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ فٹ گھوشت کیجئے ورنہ کیا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے جو فیصلے آتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ ری میڈیکل کا موقع دیا جاتا ہے سپیسلسٹ بورڈ کے دورت دوبارہ سے میڈیکل کیجئے لیکن بارتھ مارک میں ڈائریکٹ فٹ گھوشت کیا گیا بارتھ مارک آپ کو ہے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دونوں پیروں میں ہے تو یہ ویڈیکوز ہو سکتا ہے اس کا پروپر جو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرنا ہے یا اس کے بارے میں پورا جانکاری کرنا ہے دیکھیں سرجن ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں وہ بتا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کا سرجری نہیں کروانا ہے ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو لیجر ٹریٹمنٹ کروانا ہے اس کے نشان تھوڑے بستے ہیں وہ کچھ سمیں کے بعد تھوڑے ہلکے ہو جائیں گے آپ میڈیکل میں بول سکتے ہیں کہ میرا چوٹ لگ گیا تھا یا فنسی ہوئی تھی فوڑا ہوا تھا اس طریقے سے آپ بت سکتے ہیں لیکن یہ دیا آپ نے سرجری کروایا تو آپ نشت روپ سے انفٹ ہو جائیں گے آپ کو پیسہ بھی چلا جائے گا ساری محنت بیکار ہو جائے گی یہ پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں برت مارک ہے تو ایسا برت مارک جو ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو انفٹ ہو جاتا ہے چوٹ لگا ہوا ہے ایسا چوٹ جنرلی فٹ ہو جاتا ہے پورانا چوٹ چوٹ کے نشان میں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی پرکار کوئی سرجری ہوا ہے تو اس میں آپ کے پاس ادھی پیپرز ہیں سرجری کے تو وہ آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو سہولیت ہو جاتی ہے انیت آپ اس میں بھی انفٹ کر دیا جاتا ہے پھر سپاسلسٹ کا اپینین لیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہوا تھا کیا ہوا تھا ابھی سرجری ہے تو باڈی میں کسی پرکار کا کوئی فارن بوڈی تو نہیں ہے یعنی کہ کوئی روڈ سکرو یہ سب تو نہیں ہے یہ سب چیک کرنے کے لیے اور وہ سب نارمل ہوتا ہے تو فٹ ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھے سرجری ہوا ہے ان کا تو اب ایسی ستیتی میں گیا ہے کہ پوائنٹ بننا آتا ہے اور اس کے بعد سپاسلسٹ کا اپینین پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسا ریپورٹ دیتے ہیں اس پر فٹ آن فٹ کیرنگ انگل کیرنگ انگل جو ہے وہ کتنا فٹ ہے تو کیرنگ انگل لیدھی ہم میل کینڈیڈیٹس کی بات کرتے ہیں تو میل کینڈیڈیٹس کا کیرنگ انگل بیس ڈگری تک فٹ ہو سکتا ہے لیکن رول یہ کہتا ہے کہ دس سے پندرہ ڈگری کا انگل فٹ ہوگا بی ایس اف ریڈیو اپریٹر ریڈیو میکنک برتی میں نو ڈگری کیرنگ انگل والے کافی کینڈیڈیٹ انفیٹ ہوئے اور پہلے سے ان کو جانکری ہوتے تھے کہ ایک دو تین چار ڈگری تک اس کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے ایکسسائیز سے ساری محنت بیکار ہو گئی ریڈیو گرافر کا ریپورٹ ساتھ میں لگا ویٹی لیگو ویٹی لیگو کا کیا علاج ہے ویٹی لیگو کا ایک علاج ہے چھوٹا پیچ ہے تو اس پر میک اپ ہو سکتا ہے وہ میک اپ آپ خود سے نہیں کر پائیں گے اس طریقے کا ٹیٹو ہے تو دیکھیں آپ اس کو بھرتی جو ہے اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ریڈ انک والے جو ٹیٹو ہوتے ہیں یہ کلین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا ٹیٹو ہے تو اس کو سارجری بھی اس کی مشکل ہے کیونکہ اس میں پورا یہاں سے ہٹایا جائے گا اور آپ کا تھائی سے یا کہیں سے سکن کو گرافٹ کر کے اس پہ لگائے جائے گا بہت کوسٹلی ہے اور اس کے بعد بھی فٹ ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی اس کی نہیں لیتا کوئی بھی یہ دیکھیں کیرنگ انگل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے لگ پگ اٹھارہ سے بیس ٹگری کا کریگ انگل لیکن ایکسری میں بیس سے اوپر اکیس بھی ہو سکتا ہے بیس تک تو فٹ ہو سکتا ہے لیکن بیس یا اس سے اوپر والے جو انگل ہیں وہ انفٹ ہے اب کیا علاج ہے اس کا علاج ایک ہے کہ کسی فیڈیو تھرپس سے کنسلٹ کریں اور وہ پروپر ایکسرسائز بتا دیں گے وہ ایکسرسائز کر کے آپ اس کو امپرو کر سکتے ہیں کافی محنت اس میں آپ کو کرنی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گائنیکومیسٹیا کیا علاج ہے علاج ایک ہی ہے اس کا کہ اس کی سرجری ہوگی اور سمجھ رہتے ہیں سرجری کروالی جائے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے گائنیکومیسٹیا انفٹ ہے پیپر ساپ ساتھ میں رکھیں یہ دیکھیں کلوئیڈ بنا ہوا ہے یہ کلوئیڈ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ایک کنڈیڈیٹ ابھی لگ بک تین مہینے سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ان کا یہ لگ بک پوری طریقے سے صاف ہو چکا ہے تھوڑا سا نشان بچا ہے ان سے بھی زیادہ ان کا نشان تھا لیکن وہ جیسے ہی اگزام ہوا تھا بی ایس ایف کا اس سے پہلے سے ہی انہوں نے کنسلٹ کر لیا تھا ڈاکٹر سے اور ایس 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 ای جی ڈی کا بھی ان کا میڈیکل ہے تو تب تک ان کا پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا اس طرح کا ٹیٹو ہے ریموو کروا لیں سمعہ رہتے ریموو کروا لیں دیکھیں ٹیٹو کا دی مارک تاجہ نشان رہتا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہو جاتی تو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو ریموو کروا فلیٹ فوٹ ایک سائز س ٹھیک ہو جائے گا اس کا سپلنٹ بھی آتا ہے سیلیکون سپلنٹ آتا ہے جو آپ لکڑی کے سپلنٹ بنواتے ہیں کارپینٹر سے وہ آپ کو گھاو کر سکتا ہے تو سیلیکون سپلنٹ آتا ہے اس کے وہ آپ یوز کر کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں براکی میٹا تارسیا جو کی انفیٹ ہے لیکن کچھ حد تک اس کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے ڈینٹل پوائنٹ کے دی ہم بات کریں تو بھی دیکھیں ان کا جو اوپر کا جا تو انہوں نے نہیں دکھایا لیکن نیچے کا جو جو ہے اس میں دو دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ اٹھ چھے بیس یعنی اوپر کے پورے سولہ دانت ہے ان کے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی فیٹ ہو جائے گا ڈینٹل پوائنٹ ہو جائے گا ان کا بیس اور دو ایدی مائنس بھی کیا جاتا ہے تو ابھی اٹھارہ ہو جائے گا چودہ ڈینٹل پوائنٹ اپنے کو فیٹ ہونے کے لئے چاہیے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایدی ایسا ہی ایک دوسرا دانت بھی ایسا ہی خراب ہو یا اوپر کا دانت بھی آپ کے دانتوں میں پوری طریقے سے ملا دیا جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جب تک ایک سرے نہیں ہوگا تب تک اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک طرح سے impossible ہے تو جب آپ کے ڈینٹل پوائنٹ کم ہے تو بریج لگوانا کیپ لگوانا ایسا کام نہیں کریں آپ کو دانت لگوانا ہے تو اچھی قوالیٹی کا دانت لگوائیں جو کمپیوٹر سے پورا میچ کیا جاتا ہے میٹریل رنگ سب کچھ آپ کے دانتوں میں ملا دیا جاتا ہے پورا اس کا شیپ سائد سب کچھ نیچرل ٹیت کی طرح نجر آتا ہے اس کے لیے آپ کسی اچھا ڈینٹس سے آپ کنسلٹ کریں تو بنے رہیے دوستو چینل کے ساتھ اور ہمارے جو بی ایس او ٹریڈس پورانی کا ریزلٹ جو ہے اس کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی کی تیاری آپ نہیں کر کیونکہ نئی میں آپ کو دو مہینے سے زیادہ کا سامعہ نہیں ملے گا بہت جلدی ہو رہی ہے تیویس میں اس کو پورا کرنا ہے سرکار کا جو مشن موڈ پہ چل رہی ہیں ہی تیویس میں دو ہیار تیویس میں دسمبر تک اس بھارتی کو پورا کیا جائے دو ہیار اکیس بھارتی جو وائرل پکس تھے اس کی بجے سے اس کا انکواری کی بجے سے وہ رک گیا اس کا بھی جلدی اپڈیٹ آنے والا ہے بنے رہے چینل کے ساتھ اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کریں کمپلیٹ پری میڈیکل چیکپ کی سوید ہمارے سنٹر پرو کلپ تھے اس کے لیے کیسا میڈیکل ہوتا ہے کول کے لیے جو آپ کو دیس کری رہے ہیں آپ کو کوئی تصویر شیئر کرنی ہے اس کا بھی آپ کو نمبر دکھا